بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین بہت زیادہ کالز آ رہی تھی الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر جی آپ پروگرام نہیں کر رہے کیا وجہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزیب عالم وہ اس قدر غرور اور تکبر میں ہے کہ وہ کسی کال اٹینڈ نہیں کرتے اور اگر کال اٹینڈ کر لیں تو اس کو بلوک کر دیتے ہیں اس حوالے سے کمپلینز آئیں تو میں نے سوچا آپ کو الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جہانزیب عالم ان کی لیٹس صورتحال بھی بتا دوں کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات مختلف ذرائع سے میں محصول ہوتی ہے کوئی انویسٹر اطلاع دے دیتے ہیں اس طرح اور بھی دیگر کئی لوگ ہیں جو پرشان حال ہیں جنہوں نے الحیات گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ لگایا تھا ہم آپ کو ایک مقدمہ ہوا تھا تھانہ روات میں جس کے مدعی تھے امجد محمود مقدمہ نمبر چھے سو پچیس بٹا چوبیس اس مقدمے کے متعلق بتائیں گے کہ وہ مقدمہ خارج کی ہوا کیا بنیاد بنائی گی کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ رالپنڈی پولیس نے نوٹوں کی چمک دیکھ کے وہ مقدمہ خارج کیا اس حوالے سے دو روز قبل میں خود تھانہ روات گیا اور وہاں پہ میں نے جو چیزیں ابزرب کی جو چیزیں نوٹ کی وہ آپ تک پہنچائیں گے پھر آپ کو معلوم ہے کہ اب الحیات نے جب اس کا بالکل چپٹر کلوز ہو چکا ہے الحیات تا حیات بند ہو چکی ہے گلشن حیات اس میں گلشن میں وہ بھی بیعبان ہے وہاں پہ اس وقت تک حیاتی نہیں آئے گی جب تک نیا انویسٹر نہیں آئے گا میں نے گدشتہ وی لاغز میں بتایا کہ یہ جہنزے والم کا بڑاپن ہے اس نے لوگوں کو وڈراول دیا لیکن وہ کون لوگ تھے وہ بھی پروگرام میں میں آگے چل کے بتاؤں گا ہمارا کام ہے حد اور سچ کی آواز بلند کرنا ہمارے اوپر میرے اوپر کئی الزام لگے میں یہاں پہ آپ کو اب کیا کیا بتاؤں کہ کیا کچھ ہوتا رہا لوگ کس طرح کس طرح کس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ظرف ہے لیکن آپ کو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آ گیا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول ہی کافی ہیں انسان کو یاد رہتی ہے محبت کی زبان تو اب یہاں پہ جس طرح کے لوگ الزام لگاتے ہیں اب دیکھ لیں کہ الصفہ گروپ آف کمپنیز الصفہ گروپ والوں نے بھی چار ایسے پروجیکٹ بتائے کہ میں خود حیران ہوں کہ نوصر باز کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں الصفہ گروپ کے جو ملک توقیر آوان ہیں ان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے جو تھانا شالی مار میں فراڈ کے مقدمے میں گرفتار ہوئے ہتکڑی لگی تصویر بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے پھر ان کے ساتھ ان کا ایک فرنٹ مین ہے حافظ شہزاد خٹک ملک توقیر شہین اس کا مکمل نام ہے جو کمپنی کا مالک بنا ہوا ہے جو نوصر باز ہے اور اس کا فرنٹ مین ہے حافظ شہزاد خٹک اچھے یہ لوگ چار پروجیکٹ لے کے آئے ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ الصفہ ہومز کے نام پھر الصفہ ہائٹس کے نام پھر گرین ہیون ویلی کے نام اور اس طرح بلیو پیرادائز فارم ہاؤز اب میرا سوال ہے ملک توقیر شہین سے اور ان کا جو فرنٹ مین ہے جو حافظ شہزاد خٹک ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کی زمین کہاں پر ہے آپ لوگوں کو نیٹ ورکنگ کے نام پر جس طرح لوٹ مار آپ کر رہے ہیں آپ لوگ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو ملک توقیر شہین ہے وہ کہتا ہے کہ چھبیس سالہ میرا ایکسپیرینس ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لیکن کرنی ان لوگوں نے نوصر بازی ہے کیونکہ یہ نوصر باز لوگ ہیں انہوں نے نوصر بازی ہی کرنی ہے یہ لوگ کہتے ہیں جی سات سے بارہ پرسنٹ یہ پروفٹ دیتے ہیں ہر ماہ اب کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں کسی کو معلوم نہیں کیونکہ ملک توقیر شہین کا جس طرح میں نے سمارٹ گروپ کے اوپر یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے بھی چالیس سے پچاس کروڑ پر اکٹھا کیا تو وہ بھاگ جائیں گے اب دیکھنے کے سمارٹ گروپ والے بھی ان کے تلوں سے تیل نکل چکا ہے وہ بھی بھاگ چکے ہیں کیونکہ اب آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں ویڈراؤل انہوں نے بند کر دیا سات سے بارہ پرسنٹ کے دعوے دار ہیں ملک توقیر شہین اور حافظ شزاعت خٹک کے وہ پروفٹ دیں گے اور پھر انہوں نے چار پلین بھی بتائے ہیں بیسک سٹینڈرڈ پریمیر اور سپیشل پھر جس بندے کے پاس خود رینٹ کی گاڑی ہو وہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے پاس انویسمنٹ کریں تو میں آپ کو آلٹو گاڑی دوں گا ہنڈا سٹی دوں گا ہنڈا سیوک دوں گا اور پھر جو بندہ سمارٹ فون استعمال کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ کو آئی فون فورٹین پرو میکس دیا جائے گا پھر بائیک کا بھی لالج دے رہے دیگر تین کنال زمین کا لیکن یہاں پہ سوال ناظرین یہ ہے کہ السفہ گروپ والے ملک توقیر شہین اور حافظ شزاعت خٹک نے آپ سے نسربازی کرنی ہے اور اس طرح بلیو پیراڈائز فارم ہاؤز اب کہاں پہ ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ویڈیو ایک دکھا دیتے ہیں جی کہ یہ اس نسرباز ملک توقیر شہین کا ایک کنال کا فارم ہاؤز بن رہا ہے یہاں پہ دفتر بنے گا اب وہاں پہ خود بازابتہ جا کے وزٹ کریں پہل تو بات ہے کسی کو وہ لوکیشن معلوم ہی نہیں کہ وہ لوکیشن کہاں ہے کیونکہ یہ نسرباز آپ کو صرف سہانے خواب دکھا کر لوٹیں گے جس طرح الحیات گروپ والوں نے لوٹا اس سے قبل سمارٹ گروپ والوں نے لوٹا آئی ایس ایم مارٹ والوں نے لوٹا اب اور بھی کئی کمپنیز آئی ہیں جو لوٹ مار کر رہی ہیں اب الصفہ گروپ کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی جو ان کی پی ڈی ایف انہوں نے لانچ کی ہے اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ نسرباز کس طرح کی نسربازی کر رہے ہیں الصفہ گروپ میں خدا رہا آپ اپنا سرمایہ مت لگائیے گا آپ در بدر کی ٹھوکڑیں کھائیں گے کیونکہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں انہوں نے نسربازی کرنی ہے ان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے میں جس کمپنی کے متعلق کہتا ہوں پھر لوگ کالز کرتے ہیں جی آپ پروگرام کریں تو میں نے لوگوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ میں آپ کو بار بار یہ تلقین کرتا ہوں کہ کسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ مت کریں جو آپ کو پروفٹ کا لالج دے کیونکہ انہوں نے نسربازی کرنی ہوتی ہے منی جنریشن کوئی نہیں ہے صرف منی روٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں الحیات گروپ آف کمپنیز کے متعلق ناظرین ایک مقدمہ چھے سو پچیس بٹک چوبیس تھانہ روات میں امجد محمود نے درج کروایا تھا اور وہ مقدمہ تھا تقریباً پچاس لاکھ روپے کا مالیت کا فراڈ کا مقدمہ تھا اس کی اخراج رپورٹ بنتی ہے پولیس اس اخراج رپورٹ میں یہ کہتی ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہے اس نے نہ تو وزٹ کروایا آفیس جائے وکوا کا ہمیں دھورہ کروایا وہاں پہ ہم جاتے اور نہ ہی کوئی گواہ پیش کر سکا اور جو سٹرام پیپر ہے وہ سٹرام وینڈر کراچی کا جاری شدہ ہے تو لہٰذا یہ ہمارے علاقے کی حدود نہیں بنتی تو مقدمہ خارج کیا جا رہا ہے وہ مقدمہ آپ کو معلوم ہے کہ سمجد محمود نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس نے جو الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک ہے جانزیب عالم ان کے جو فرنٹ مین تھے رانہ زائد ہو گیا سمیر جدون ہو گیا عزر حسین ہو گیا پھر جمال خان ہو گیا ایک اور لڑکا انہوں نے بیش میں زبیر اس کو نامزت کیا تھا لیکن وہ مقدمہ ہو گیا خارج اب الحیات گروپ آف کمپنیز مالکو کیا پیسے واپس ملیں گے سب سے بڑا سوال یہ ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا سیفور رحمان خان نیازی کے آخری دن تھے تو اس نے اپنی بیماری کی تصویریں وائرل کرنا شروع کر دی تھی تو یہی حال الحیات گروپ آف کمپنیز کے جانزیب عالم کر رہے ہیں مجھے کسی نے تصویر بیجی اور جانزیب عالم ہسپٹل میں لیٹے ہوئے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں جانزیب عالم صاحب اگر لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اگر لوگ آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں تو یہ خیال کیجئے کہ اگر آپ لوگوں کا سرمایہ واپس نہیں دیں گے تو آپ کو لوگوں کی بدعائیں بھی لگیں گے آپ اگر ہسپٹل میں لیٹے ہیں آپ کے اگر حادثات ہو رہے ہیں تو آپ پہلے ان غریب لوگوں کو جو چھوٹا انویسٹر ہے ان کو تھوڑا تھوڑا بھی اگر آپ نے ریفنڈ کرنا شروع کر دیا تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ الحیات گروپ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی کیونکہ الحیات گروپ کے جو بڑے بڑے نوصرباز کمیشن ایجنٹ تھے وہ بھی اب مختلف کمپنیز میں جا چکے ہیں اور اب جانزیب عالم بیاروں مددگار اب کہاں پہ ہے وہ انشاءاللہ میں وہ بھی سراغ لگا رہا ہوں کہ جانزیب عالم کہاں پہ چھپا ہوا ہے جانزیب عالم لوگوں کو پیسہ کیوں نہیں واپس کر رہا کیونکہ ایک طرف ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ جانزیب عالم کی پراپری سیل آؤٹ ہو چکی ہے اب جانزیب عالم لوگوں کو پیسہ واپس کرے گا عیدالعظہ ہے کل اور میری طرف سے اڈوانس آپ کو عیدالعظہ مبارک ہو لیکن جانزیب عالم کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے پیسوں کے اوپر یہ بات ذہن میں رکھے جانزیب عالم کہ ایک کفن جو ہے اس میں انسان اس لہد میں اتڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ ساتھ نہیں لے کے جاتا اگر ساتھ لے کے جاتا ہے تو اپنے نامہ اعمال اگر ساتھ لے کے جاتا ہے تو لوگوں کی دعائیں اور اگر آپ لوگوں کا پیسہ واپس نہیں کریں گے تو آپ کو لوگوں بھی بددوائیں ضرور لگیں گے یہ میرا عقیدہ بھی ہے یہ میرا ایمان بھی ہے جتنی بھی ناظرین کمپنیز آ رہی ہیں وہ کمپنیز دیکھیں فراڈ کرتی جاری ہیں تو خدا رہا آپ ان کمپنیز میں سرمایہ مت لگائیں اس سے اچھا آپ اپنی کہیں پہ دو مرلے تین مرلے پانچ مرلے کی زمین پر چیز کر لیں وہ آپ کو پرافٹ ضرور دے کے جائے گی ورنہ یہ نوصر باز اس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں گے کمپنیز کے نام چینج ہوں گے پھر وہاں پہ آپ کو سوانے خواب دکھائیں گے اور لوٹ مار کرتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ شاید جہنزیب علم آپ کے پیسے ریفنڈ کر دے کیونکہ ابھی روزانہ کی بنیاد پر الہیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر طاہر نصیر پروگرام کرے گا اور آپ کو پل پل کی خبر دے گا کہ جہنزیب علم اب کیا کرنے جا رہا ہے کیا جہنزیب علم بھی پاکستان سے بیرون ملک جانا چاہ رہا ہے بیرون ملک بھاگ گیا ہے یا پاکستان میں ہے اگلے پروگرام تک لیپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ